السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے بیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیسٹ نمبر چھسسو تیویس امارت اور امامت کی اسلام میں خصوصی اہمیت شیعہ امارت سے نفرت کرتے ہیں رائیورن کے میواتیوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد اسلام میں امیر کی ضرورت آج مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں ان سے ادنا سی واقفیت رکھنے والا ہر دردمند اور غیرتمند مسلمان اس بات اور اس عمر کا خوب ادراک رکھتا ہے کہ جس قدر اجتماعیت اور امارت اسلامی کی ضرورت آج ہے شاید تاریخ میں اس کی اتنی اہمیت اور ضرورت پہلے کبھی رہی ہو اسی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر یہ خیال ہوا کہ اس بات کی تحقیق کی پہنچا جائے کہ امیر امارت کیا ہے اور عوام اور خواص کے سامنے امارت کے مسئلے کو مستند اور مدلل پیش کیا جائے توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہیں امیر امام اور خلیفہ کسے کہتے ہیں اسلام میں ان کی کیا حیثیت ہے آئیے کتاب و سنت اور سیرت طیبہ کی روشنی میں اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے لفظ امامت اور امارت کے لغوی اور اسطلاحی معنی معلوم کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس کے مختلف پہلوں پر گفتگو کریں گے امارت اور امامت کے لغوی معنی الامامت امامت مصدر ہے ام فیل کا آگے بڑھنے کو امامت کہتے ہیں اور امام ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی اختیدہ کی جائے چاہے وہ قوم کا بڑا ہو یا کوئی اور فیروز آبادی مجددین محمد ابن یاقوب القاموس المحیط جل نمبر چار صفہ نمبر اٹھتر دار الجید بیروت ابن منظور افریقی لکھتے ہیں کہ امام ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی کوئی قوم پیروی کرے چاہے وہ قوم ہدایت یافتہ ہو یا گمراہ اور اس کی جمع آئیمہ ہیں اور امیر اور خلیفہ رعیت یعنی لوگوں کے مقتدہ کو کہتے ہیں یہی بات صاحب تاج العروس نے بھی نقل کی ہے امامت اور امارت اور خلافت کے استلاحی تعریف استلاح میں امامت کی مختلف تعریفیں کی گئی ہے چنانچہ شرع قائد میں ہیں امامت اقامت دین کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کو کہتے ہیں بیئین حیثیت کے تمام امت پر اس کی اتباہ واجب ہے الفاظ اور تعبیر میں اگرچہ فرق ہے مگر معنی اور مطلب سب کا ایک ہے یعنی امارت امامت اور خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے دین کو قائم کرنا اس کی حفاظت کا فریضہ سرانجام دینا اور دنیاوی معاملات میں لوگوں کے مسالح کے مطابق شریعت کی روشنی میں ان کی رہنمائی کرنے کو کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں لفظ امام کا استعمال قرآن اور حدیث کے متعدد مقامات میں لفظ امام آیا ہے جو اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے زیل میں ان کے معانی سے تعرض کیے بگر فقط ان آیات قرآنی اور الفاظ حدیث میں سے بعض کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ قاری کو ایک نظر میں قرآن اور حدیث میں اس کا ودود معلوم ہو جائے آیات قرآنی قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا سُرِ بَقْرَى وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا الْفُرْقَوْنِ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا سُرِ انْبِيَا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ سُرِ قَصَس فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَئِمَانَ لَهُمْ سُرِ قَوْبَةً وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ سُرِ قَصَس احادیث مبارکہ عظیم ترین امام وہ ہیں جو عوام کی رخوالی کرے الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيش عیمہ اہلِ قُرَيش میں سے ہوں لطیف لطیف انبیاء اور رسول حضرت آدم و حضرت نو علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار تھے اور حضرت عبراہیم و حضرت یاقب علیہ السلام کی نسل سے تھے سور مریم ڈاکٹر اسلم قادیانی نے ہم سے بات کرنا چاہیی ہم نے کہا اس آیت مذکرہ کو ترجمے کے ساتھ بار بار پڑھتے رہو وہ پڑھتے رہے پھر دل منشرا ہوا اور کہا کہ انبیاء آدم نو عبراہیم اور یاقب علیہ السلام کی نسل میں آئے اور غلام احمد قادیانی تو اصل پنجابی ہے تو پھر یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے پھر ڈاکٹر صاحب نے کلمہ پڑھا اور اپنے اسلام کا اعلان فرمایا اور مضبوط مسلمان اللہ انہیں اسلام پر استقامت دے ائمہ امام امیر خلیفہ قوم قریش سے ہو الحمدللہ تبلیغی امیر حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب قریشی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہیں سات آدمی بروز محشر عرش کے سائے میں ہوں گے اس دن کوئی اور سایا نہ ہوگا ان سات میں ایک آدمی انصاف کرنے والا امام ہوگا ان روایات کے علاوہ سیکڑو احادیث میں لفظ امام مختلف معنی کے لئے استعمال ہوئے ضروری وضاحت استلاح شرع میں امام سے مسلمانوں کا خلیفہ اور ان کا حاکم مراد ہوتا ہے نماز کی امامت اور امام المسلمین میں فرق کرنے کے لئے خلافت اور امامت کو کبھی بھی امامت عزمہ اور کبھی امامت کبرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے ابن حضب رحمت اللہ کے مطابق جب مطلقا لفظ الامامہ بولا جائے تو اس سے امامت کبرہ یا امامت عامہ مراد ہوتی ہیں شبہات کا ازالہ یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے وہ یہ کہ عام طور سے اہل سنت والجماعت لفظ امام کا استعمال عقیدہ اور فقہی مباحث میں کرتے ہیں اور لفظ خلیفہ اور خلافت کا تذکرہ کتب تاریخ میں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خوارج اور روافظ شیعہ کی طرح گمراہ فرقوں کی ترتید کتب عقیدہ میں کی گئی ہیں شیعہ اور امامت امامت کے لفظ کو استعمال ہی نہیں شیعہ امامت کے لفظ کو استعمال ہی نہیں کرتے بلکہ اسے وہ ارکان ایمان میں سے گردانتے ہیں خلیفہ اور امام کو معصوم اور منصوص من اللہ سمجھتے ہیں اور امام کو رکناللہ مانتے ہیں جبکہ یہ عقیدہ قطعاً شرک ہے بلکل غلط ہے اس پر رد اور تفصیلی بحث علماء اہل سنت والجماعت کی کتب عقیدہ وغدیگر کتب میں ذکر کی گئی نوٹ لفظ امیر و امارت سے اہل تشریعہ کو سخت نفرت اس لئے ہوتی ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب دیا گیا تھا لطیفہ نمبر تین جس طرح شیعہ کو لفظ امیر و امارت سے اداوت و نفرت ہے بلکل اسی طرح لینن اور اسٹالین کے منشور کے ماننے والے فتنہ خبیصہ عالمی شورا والوں کو بھی لفظ امیر و امارت سے سخت اداوت و نفرت ہے لفظ امام خلیفہ اور امیر المومنین میں ترادف لغوی معنی کے اعتبار سے اگرچہ یہ تینوں لفظ الگ الگ اور خاص معنی رکھتے ہیں لیکن اطلاق اور دلالت کے اعتبار سے ان میں ترادف پایا جاتا ہے خلافت اور امامت کے بارے میں وارد احادیث اور آثار کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ تابعین نے لفظ خلیفہ اور امام میں کوئی فرق نہیں کیا جبکہ حضرت عمر فاروق کے خلیفہ بننے کے بعد ان کے لئے امیر المومنین کا لفظ اختیار کیا گیا علماء امت نے اسی وجہ سے ان کو کلمات مترادفہ میں شمار کر کے بعض کے بعض پر اطلاق کو جائز کہا ہے ملائزہ ہو ابن خلدون ابن عساکر ابن کثیر باب الامارہ چنانچہ اللہ من نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی امام کو خلیفہ امام اور امیر المومنین کہنا جائز ہے ابن منظور نے خلافت کو امارت سے تعبیر کیا ہے استاد محمد نجیب متعی کے تکملے میں لکھتے ہیں کہ امام خلیفہ امیر سب یقصہ مترادف ہیں شیخ ابو زہرہ لفظ خلافت اور امامت کے درمیان ترادف کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیاسی معاملات خلافت کے گرد گھومتے ہیں اور یہی خلافت امامت کبرہ ہے اسے خلافت اس لیے کہا جاتا ہے کہ خلیفہ اور مسلمانوں کا بڑا حکمران ان کے معاملات کی انجام دہی اور نگرانی کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور نائب ہوتا ہے اسے امامت بھی کہتے ہیں کیونکہ خلیفہ کو امام بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی اطاعت واجب ہیں لوگ ان کی یوں پیروی کرتے تھے جیسا کہ مختدی نماز پڑھانے والے امام کی اقتداء کرتے ہیں امیر المؤمنین کا لقب ابتداء میں خلیفہ کے لیے خلیفہ اور امام دونوں لفظ استعمال ہوتے تھے سیدنا عمر کے خلیفہ بننے کے بعد مسلمانوں نے ان کو امیر المؤمنین کہنا شروع کیا چنانچہ ابن سعاد طبقات میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب انتقال فرما گئے جنہیں اللہ کے رسول کا خلیفہ کہا جاتا تھا تو حضرت عمر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کا خلیفہ کہا جانے لگا مسلمانوں نے کہا کہ حضرت عمر کے بعد جو آئے گا اسے پھر اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ کا خلیفہ کہا جائے گا یہ طویل ہوگا لہذا تم کسی ایسے نام پر متفق ہو جاؤ جس کے ساتھ تم خلیفہ کو پکارو اور جس کے ساتھ بعد کے خلیفہ کو پکارا جائے تو بعض صحابہ نے کہا ہم مومن ایمان والے ہیں اور عمر ہمارا امیر ہے تو اسی وقت سے حضرت عمر اسی نام یعنی امیر المومنین سے پکارے جانے لگے اور وہ پہلے شخص تھے جنہیں اس نام اور لقب سے پکارا گیا الطبقات الكبراء لی ابن سعاد تبرانی کے ایک روایت میں ہے کہ حضرت لبید ابن ربیعہ اور حضرت عدی ابن حاتم جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت عمر ابن عاص سے کہا کہ امیر المومنین سے ہمارے لئے اجازت طلب کرو یعنی ملاقات کے لئے حضرت عمر ابن عاص نے کہا کہ اللہ کی قسم تم نے ان کا صحیح نام رکھا کیونکہ وہ امیر اور ہم مومن ہیں حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے پاس آئے اور کہا اے امیر المومنین اللہ کی آپ پر سلامتی ہو عمر نے کہا یہ کیا ہے یعنی امیر المومنین کہنے پر تعجب کا اظہار کیا تو حضرت عمر ابن عاص نے کہا آپ امیر ہیں اور ہم مومن تو یوں اس دن سے خلیفہ کو امیر المومنین کہا جانے لگا لفظ امیر کا استعمال لفظ امیر کا استعمال حضرت عصم کے زمانے میں ہوتا تھا لیکن صرف خلیفہ کے معنی میں نہیں بلکہ لشکر کے امیر اور مختلف شہروں کے عاملوں اور گورنروں کو بھی امیر کہا جاتا تھا جیسا کہ امیر کی اطاعت کے سلسلے میں وارد احادیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے دیکھئے صحیح البخاری کتاب الاحکام باب قول اللہ تعالی اتیع اللہ و اتیع الرسول منصب خلیفہ اور امیر شرعی حیثیت امیر کی شرعی حیثیت خلیفہ کا تقرر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے شرعی حکومت کا قیام اور امیر المومنین کی تعین کرنا مسلمانوں پر واجب ہے امت کا سواد عاظم اس بات پر متفق ہے کہ نصب امام یعنی امیر المومنین واجب ہے اسی بات پر یعنی وجوب نصب خلیفہ کی کسی نے مخالفت نہیں کی سوائے خوارد یعنی شیعہ میں سے نجدات اور معتظالمہ سے ابوبکر العسم اور حشام ابن القفوتی کے دیکھئے شرع المقاسد اہل سنت والجماعت کی ذمہ داری اہل سنت کے نزدیک امارت کا قیام اور امیر المومنین کی تقرری مسلمانوں کی شرعی ذمہ داری ہے مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ ان کا کوئی امام اور امیر ہو جو شعائر دین کی حفاظت کرے حدود قائم کرے مظلوموں کا ان کا حق دلواویں اس پر قرآن مجید سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں اجماع کی طرف ماں قبل میں بھی اشارہ کر دیا گیا اب مختصرا قرآن اور حدیث سے اس کے ثبوت پیش کرتے ہیں نصب امیر کا ثبوت قرآن سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد یا ایوہ الذین آمنوا اتیعوا اللہ و اتیعوا رسول اولیل امر منکم اے ایمان والو اطاعت کروا اللہ کی اور رسول کی اور عمرہ کی اس آیت مبارکہ میں اولیل امر سے مراد عمرہ ہے جبکہ دوسرے قول کے مطابق علماء مراد ہیں راجہ یہ ہے کہ یہ آیت دونوں کو شامل ہیں دیکھئے اللہ تعالیٰ نے عمرہ اور حکام کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے اور عمرہ کی اطاعت کا حکم دینا ولی امر یعنی امیر المومنین کی تعین اور تنصیب کے واجب ہونے کی دلیل ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اسی کسی چیز کی اطاعت کا حکم نہیں دیتے جس کا وجود ہی نہ ہو تو اطاعت کا حکم دینا اس کے نس کے حکم کا متقاضی ہے لہذا مسلمانوں پر نصب امیر اور امام بنانا واجب ہے قاموس الفقہ میں ہیں کہ امارت کا قیام مسلمانوں کا شرعی فریضہ اور ان کی منصبی ذمہ داری ہے قرآن مجید نے اس ایک کو عقامت دین سے تعبیر کیا ہے قرآن مجید کی وہ تمام آیات جو حدود اور قصا سے تعلق رکھتی ہیں یا وہ احکام جن کے قیام کے لئے امام کا ہونا ضروری ہے وہ بھی خلیفہ کے نصب کے دلائل میں سے ہیں کیونکہ ان آیات کا تعلق خلافت خلیفہ اور امیر المؤمنین سے ہیں فقہاء اسلام نے بھی انہیں امیر المؤمنین کے ذمہ داریوں میں سے شمار کیا ہے لہذا یہ اس بات کا تقاضی کرتی ہیں کہ انہیں حکام کی تنفیص کے لئے خلیفہ کا ہونا ضروری ہے بعض حضرات نے دیگر آیات قرآنیہ سے بھی استدلال کیا ہے توالت کے خوف سے ان کو ذکر نہیں کیا گیا نصب امیر کا ثبوت احادیث سے سیکڑو احادیث مبارکہ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا کہ اس کی گردن میں کسی کی امامت کا توق نہ ہو اس کی موت جاہلیت یعنی کفر کی موت ہو رواہ مسلم اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ نصب خلیفہ اور امیر واجب ہے کیونکہ امیر اور خلیفہ کی بیعت کرنا ضروری اور واجب ہے ظاہری بات ہے کہ امیر اور خلیفہ ہوگا تو بیعت بھی کی جائے گی لہٰذا نصب خلیفہ اور امیر واجب ہوا حضرت ابو سعید خدری کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تین آدمی سفر کا ارادہ کرے تو ان میں سے کسی ایک کو امیر بنا لے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ زمین کے کسی حصے میں ہو مگر کسی ایک کو امیر بنا لے ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جب چھوٹی جماعتوں اور کم اجتماعات پر واجب قرار دیا کہ ان میں سے کوئی امیر مقرر کرے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس سے بڑی تعداد میں بھی واجب ہوگا یعنی امیر کا مقرر کرنا مسلمانوں کی امارت اور جماعتی قوت کو محفوظ رکھنے اور کمزوری سے بچانے کے لیے احادث میں حکم ہوا ہے کہ اگر امیر سے ناپسندیدہ بات بھی دیکھی جائے تو سبر سے کام لیا جائے تاکہ انتشار پیدا نہ ہو دیکھئے صحیح البخاری اسی طرح حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے موقع پر اپنی سنت اور خلفہ راشدین المہدیین کی سنت کو تھامنے کا حکم دیا دیکھئے مشکات المصابح فائدہ سنت نبوی اور صحابہ یہی ہے کہ امارت کے ساتھ چلو شورائیت باطل ہے شورائیت بغیر امیر کے باطل اور لغ و فرقہ ہے شریعت کی زد ہے شیطانی راہ ہے امارت کی حقانیت کے لیے اتنی ساری آیات اور احادث اور علماء کرام کی دلیلیں آپ نے پڑھی ہم شورائیت والے علماء اور مفتیان کرام کو خلی طور پر چیلنج کرتے آ رہے ہیں کہ شورائیت کو کتاب اور سنت سے حق ثابت کرو مگر آج تک کوئی ثابت نہ کر سکا اور نہ ہی قیامت تک اس شیطانی شورائیت کو کوئی حق اور شرعی عمل ہونے کا فتوہ دے سکے گا چاہے مفتیان دیوبند ہی کیوں نہ ہو حالانکہ مفتیان دیوبند کا یہ پہلا اور اولین فرض تھا کہ شورائیت کو باطل نظام قرار دیتے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں کی دعا لیتے مگر نہ جانے کونسی طاقت ان مفتیان دار العلوم کے سروں پر مسلط ہیں اور انہیں ڈراتی رہتی ہے کہ خبردار فتوہ دینے کی حماقت نہ کرنا ورنہ ہم تباہ و برباد کر دیں گے حق کے لیے بولنے اور لکھنے کا رواجی ختم ہو گیا ادھر ہم ہے کہ لکھتے رہتے ہیں اور حضرت مولانا محمد عیسیٰ منصوری دامت و برکاتہ ہمیں کہ بولتے رہتے ہیں اور ادھر رائون کے کسور والے میواتی لوگ ہیں کہ چل پھر کر لوگوں کی دھمکیاں اور گالیاں کھا کر امارت کی بات چلاتے رہتے ہیں خیر کوئی بات نہیں اللہ کو مو دکھانا ہے وہاں پر کیا جواب دوگی پاکستان میں حالات بہتر ہوتے آ رہے ہیں تو بابو اور بھائی برادران والے تل ملا رہے ہیں کہ اگر امارت کا نظام چل پڑا تو وہا ہوا میواتیوں کی ہوگی ہمارے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا اس لئے سیاست چلا رہے ہیں میواتیوں میں پھوٹ ڈالو اور اپنا نام بلند کرو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کے ساتھ ہیں مخلص ساتھی کے پیچھے لگو گے تو عذابِ الہی میں گھر جاؤ گے اور بہت پچتاؤ گے امتِ مسلمہ میں ایک طبقہ ہمیشہ سے اس مزاج کا چلا آ رہا ہے کہ وہ کرتا دھرتا کچھ نہیں لیکن چاہتا ہے کہ مفت میں داد بٹو رہے اور اس کی تعریفیں ہوں ہر کام کی شاباشی اور کریڈٹ اس کے حصے میں آئے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مدہ سرائی ہو ان کے نام کے قصیدے پڑے جائیں ان کاموں کے لئے جو وہ لوگ کیے ہی نہیں بہت سے ساتھی ہم سے یہ کہتے ہیں کہ میواتیوں میں یہ کمیاں ہیں ہم کہتے ہیں کہ تمہاری لاکھوں خوبیوں پر میواتی کی امارت والی صدا اور آواز عجر و ثواب میں بھاری ہے اقل مندی کا ٹکازہ ہے کہ پاجامہ اگر گندہ ہو گیا ہو تو پہلے صاف سترے پاجامے کا بندوبس کرو پھر گندہ پاجامہ نکال پھیکو بگیر دوسرے پاجامے کے فراہمی کے تو ننگے تو نہیں رہا جا سکتا پہلے اس فتنے خبیصہ عالم شورا کے شرائیوں کے خلاف بولنے والے پیدا کریں پھر میواتی کو نکال پھیکنے کی سوچیں شرائیت کے خلاف بیان دینے اور لکھنے سے تو تمہاری جان نکل جاتی ہے دم گھٹا ہے خود سے تو کچھ ہوتا نہیں اور جو بیچارے سادے ملک میں مارا مارا پھیرتا ہے تم اسے تھڑے لگانے بیٹھانے کے لئے تلے ہوئے ہو اس میواتی کی کمی کوتائی کو برداشت کرو اس کی ہر لائن سے مدد کرو اس کے ساتھ ہو جاؤ اسی میں خیر ہے ورنہ تباہی ہی تباہی اور بربادی ہی بربادی ہے ایک میواتی یعنی مولی یاسین مرکد نظام الدین کے خلاف گیا مالداروں کے ہاتھوں بگ گیا تو اس کی جو حالت قدرت نے بنائی ہم سب کی عبرت کے لئے کافی ہے میواتی قوم کسی باہر والے فسادی کو اپنے درمیان گھسنے نہ دے ورنہ بہت پچتا ہوگے جو آدمی مخلص اور محنت کرنے والا ہو اس کی دشمنی بھاری پڑ جاتی ہیں گھر بیٹھے رسوہ اور ظلیل کرواتی ہیں مظلوم امیر کی تائید کے لئے عوام سے مخالفت مول لینے والا اور اس پر دھوک جھیلنے والا شخص ایسا ہی ہے جیس طرح کسی مظلوم نبی کی پشت پنائی کے لئے اس کا ادنا سا امتی پیش پیش رہے اللہ ہمیں متحد بن کر رہنے والا بنائے اور خود پر دوسروں کو ترجیح دینے والا دوسروں کی نیک نامی پر خوش ہونے والا بنائے حسد کینے سے ہمارے سینے کو پاک فرمائیں آخرت کے صحاب کا استحزار عطا فرمائیں آمین 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 و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین